ہلو فرنس آپ کا بہت بہت سواگت ہے آپ کے اپنے چینل لیکل ہلپن ہندی میں فرنس آج کے اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گی کہ اگر کسی ویکتی نے دو شادیاں کر لی ہیں تو اس کی مرتیوں کے بعد کیا دوسری پتنی کو پریوارک پینشن پانے کا دکار ہوتا ہے یا پھر نہیں ہوتا ہے پریوارک پینشن یعنی کی فیملی پینشن ایک مالک کے دوارہ ایک ایسے ویکتی کو بھوکتان کی گئی اماؤنٹ ہوتی ہے جو کہ کرمچاری کی ڈیت کے بعد اس کرمچاری کے پریوار کے سدسیوں کو دی جاتی ہے یہاں پر ہمیں ایک چیز سمجھ لینا چاہیے کہ جو پینشن ہے اور فیملی پینشن ہے دونوں الگ الگ باتیں ہوتی ہیں پینشن جو ہوتی ہے وہ ایک مالک اس کے کرمچاری کو اس کے جیونکال میں دیتا ہے یعنی کہ کوئی بھی امپلائی اپنے جیتے جی پینشن اٹھاتا ہے لیکن فیملی پینشن اس کی مرتیوں کے بعد جو مالک ہے اس کے پریوار کو چکاتا ہے اس کے پریوار کے کوئی سدسے کو تو یہ ڈیفرنس ہوتا ہے فیملی پینشن اور پینشن کے بیچ میں بھارتے سماج کے ساتھ ساتھ بھارتے کانونی ویوستہ میں بھی جو ریواج ہے جو کانون ہے وہ مونو گہمی کا ہے یعنی کہ ایک ہی ویوا کا نیم مانا گیا ہے اور پہلی شادی کے رہتے دوسری شادی کرنا کانون کے خلاف ہے اور کانون کی نجروں میں ایسی میریج کو کوئی ویدتہ بھی نہیں دی جاتی وہ زیرو ہوتی ہے اس لئے کانون کے نیم کے انسار جو دوسری پتنی ہے اس کو کانونی روپ سے جو ویقتی ہے اس کی ویدھوہ نہیں مانا جاتا دوسری پتنی کو کانونی روپ سے ویواہیتہ پتنی نہیں مانا جاتا اس کا سٹیٹس نہیں دیا جاتا تو اس کانون کا اگر پالن کریں تو جو عمرتق ہے اس کی جو سچی ویدھوہ ہے اس کے روپ میں دوسری پتنی کو نہیں مانا جاتا یا پھر آپ اس کو ایسے سمجھ سکتے ہیں کہ ایک محلہ کو اس کے پتی کی ودوہ کے روپ میں تب ہی مانا جائے گا جب دونوں کے بیچ میں جو میریج ہے وہ ویلیڈ ہو ویوہ جو ہے پوری طرح سے ویاد ہونا چاہیے دوسری پتنی کو کانونی روپ سے ودوہ کا سٹیٹس پانے کا ادھیکار نہیں ہوتا ہے تو اس کانون کے تحت دوسری پتنی کو پریوارک پینشن پانے کا کوئی ادھیکار نہیں ہوتا اور اس کے اوپر بہت ساری جزبن بھی آ چکی ہے سپریم کورٹ نے یہ بھی کہا کہ ہندو کانون کے انسار دوسری پتنے کے پاس کوئی بھی ایسا کانونی سٹیٹس نہیں ہوتا ایک جیوید پتی اپنی میریج کے دوران دوسری شادی کرتا ہے تو وہ شونے ہوگی اور دوسری پتنی کو کانون کے حساب سے کوئی حیثیت نہیں دی جائے گی اس طرح سے یہ بات بلکل سپش ہے کہ کیول پہلی پتنی ہی پینشن کی حق دار ہوتی ہے اور جو مرد پتی ہے اس کی اصلی ودوہ بھی پہلی پتنی ہی مانی جاتی ہے کیونکہ کانون کے حساب سے ایک ہندو پتی کی دو ودوائیں نہیں ہو سکتی کیونکہ کانون دو پتنیوں کی اجازت نہیں دیتا تو فرنس یہ تھا آج کا ہمارا ویڈیو امید کرتی ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا ہے تو آپ اسے لائک کریے شیئر کریے اور اگر ابھی تک آپ نے میری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ میں دیئے گئے بیل آئیکن کو جرور پریس کریے کیونکہ جب بھی میں کوئی ویڈیو اپلوڈ کروں گی تو آپ کو اس کا نوٹیفیکیشن مل جائے گا تو فرنس آج کے لیے اتنا ہی ملتے ہیں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے تھانکیو ویری مچ